یہ دیکھیں صبح کے چھے بارہ ہو گئے اور چیک کریں ویو یہ ٹرین کے آواز آ رہی ہو گئے آپ کو اور ادھر ابھی میں فجر کی نماز پر کیا ہوں سلام علیکم ٹھے گائز ویلکم بیک ٹو آنڈر ویلوگ سو گائز آج کا ویلوگ تو بہت زیادہ سرین ہے بگوز ابھی میں پاکستان میں ہوں اور یہ ویلوگ مجھے کھلی بنانے کے لیے دو افترے سوچ رہوں بناو یا نہ بناو لیکن لازمی ہے بنانا بھی اور اس میں آپ کو ایکسپرین کرتا ہوں میں پاکستان میں کیوں ہوں ابھی میرے انکل ہیں انکل سفدر جن کی پاپا اور انکل کی سٹارٹنگ سے ساتھ ہوتے ہیں بیزنس جو ہمارا باہر ہے شوپس کا اور کیسے بتاؤں آپ کو کہ انکل سفدر جو جن کے گھر میری انگیجمنٹ پی ہوئی ہے اور آپ نے وہ ویلوگ بھی دیکھا ہوگا وہ انگیجمنٹ والا اس میں وہ روم میں آتے ہیں میں ادھر آپ کو دکھاؤں گا بھی ویلوگ میں ایسے وہ روم میں آتے ہیں انکل پوچھنے ریڈی ہو گیا اور وہ ابھی نہیں رہے اس دنیا میں میں یقین نہیں آرہا آپ کو سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں میں ہوا کیا ہے ابھی یہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی تھری فرس ڈے جب میری انگیجمنٹ تھی اور میں نے آپ کو ویلوگ دکھایا تھا میں نے اپلوڈ کر دیا تھا اس کے بعد جب انگیجمنٹ ہوگی اس کے بعد کچھ دو افتے بعد جو انکل تھے میرے ان کے ساتھ کچھ نام وہ چارٹ کر رہے تھے آگ کا تو وہ پاک ان کو بس پکڑ لیا آگ نے اور پھر وہ تھوڑا سریڈیس ہوگیا زیادہ سریڈیس ہوگا لیکس پہ بھی ہوگے تو پھر وہ ہسپیٹل چلے گی مطلب یہ ہوئی تھی ہماری فرسٹ کو انگیجمنٹ ہوئی تھی الحمدللہ سب خیاریت سے ہوگیا تھا بعد میں ابھی اور بھی پورگرام تھے بہت زیادہ پورگرام تھے لیکن جب سیکنڈ یہ جب مجھے بولنے نہیں ہو رہا بولنے میں مشکل ہو رہی ہے بکوز ابھی جب ہم فورٹین فیبریری کو جب ہم لہور میں تھے اور تب کول آئی کے انکل کا سریڈیس ہو گیا میں معاملہ کے ان کے لئے آگ لگی ان کو کہ وہ کچھ کوئلیں جلا رہے تھے تو وہ زیادہ پلاسٹ داگ لگ گی پھر ہم اسی وقت وہاں سے گئے ہسپیٹل کافی پھالت قراب ہوئی تھی انکل کی سو آستہ آستہ کورننگ کار رہے تھے ریکوور کار رہے تھے اور ماشاء اللہ کرنے بھی لگ گئے تھے بہت زیادہ اچھی طبیعت ہو گی تھی ان کی امپروومنٹ بھی ہو رہی تھی وہ در گئے تھے چودہ جنوری کو فیبریری کو نہیں چودہ جنوری ہو گئے تھے چودہ جنوری کو وہ در گئے تھے ہسپیٹل میں کھاریاں ہم نے سی ایمیش میں اور در جا کے ان کو چیک رہا ہے سای تیسٹ کر رہا ہے اور پھر ان کے پٹین لگنا سٹارٹ ہو گئی آستہ آستہ امپروومنٹ ہو رہی تھی میں بھی ادھر ہی تھا بعد میں میری بھی باپسی کی دبیہ کی میرے میرے بھائی کی بعد میں ادھر ہی تھے امپروومنٹ ہو رہی تھا الحمدلہ ٹھیک ہو رہے تھے سارا اور پھر اگنم ان کے پھر یہ پٹین بھی ٹھیک ہو گئی بادشاہت کرتے تھے الحمدلہ زبردست ہو گئی ہم بھی حمدلہ بھی خوش ہو گئے تھے کہ انکل ابھی واپس آ جائیں گے سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جب ہم ادھر کے ہسپیٹل میں تھے ہم اور میری تھی جنوری پہ لازم میں جو میں نے ولوگ بھی آپ کو یہ ڈالا تھا اپلوڈ کیا تھا میری جنوری میں لازم میں میری اور میری بھائی کی واپسی تھی پھر ہم ہسپیٹل گئے ہسپیٹل میں میں کچھ دن رہا پئی اس کے بعد میں ہسپیٹل گیا انکل کے ساتھ بات کی انکل الحمدلہ زبردست بات کر رہے تھے حال چال پوچھ رہے تھے گیا تھے پوگرم بناتے ہیں باہر جانے کے ہم نے بھی کہ انشاءاللہ بناتے ہیں اور پھر ہم نے پوگرم بنانا تھا ہم نے کہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ جلدی انکل پوگرم بنتے رہیں گے بنا لیں گے پھر ہم دونہ پھر وہاں چلے گے ہم واپس چلے گے ہم دونہ کی واپسی کی فلائٹ تھی ہم واپس دوبے ہی چلے گی پھر یہ پھر یہ آلماس ہو گیا تو انکل ٹو ویکس ہو گئے الحمدلہ بلکل تو بھی ٹھیک دوکٹر بھی گیا تھا اگر کسی کو بڑھنا ہو تو وہ ٹین ڈیز اگر ہو کے کارلے ٹو ویکس کرلے تو الحمدلہ بلکل ٹھیک ہو جائے ٹین ڈے بھی پاس کرلے ٹونٹے بھی پاس کرلے جو الحمدلہ زبردستہ سب پھر تیس دن ہو گئے پھر ٹھوٹین جینوری سے ٹھوٹین فیبری تک پھر ان کی یہ دو دن رہے گے تھے ٹھوٹین فیبری سے دو دن پہلے پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ دبائی تھے میرے پاپا پہلے ہی دبائی چلے گئے تھے پھر پاپا شراز میرا بھائی اور میں پھر ہم تب دبائی تھے تو وہ بتا رہے تھوڑی طبیعت خراب ہوئی یکٹر ڈوکٹر کہہ رہا تھا دو دن پہلے ڈوکٹر نے کہا تھا کہ ابھی گھر جا سکتے ہیں دو دن بعد انشاءاللہ آپ گھر لے جا سکتے ہیں تو ہم سب میری بھی ڈیفرنٹ انڈیسٹیننگ ہوتی تھی چیز میں مزہ آتا تھا یہ زیادہ احساس ہو رہا ہے ان کے جانے کے بعد تب بھی الحمدللہ زبردہ تھے لیکن ابھی ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے لیکن جب وہ چلے گئے تھے اب انشاءاللہ میں ان کے لئے دعا کرتوں آپ سب بھی کیجئے بہت زہاری ان کے لئے دعا کیجئے دبائی میں تھے ہم نے سننا ہے دو دن میں وہ ٹھیک ہو جائے ہم در ہی ہے ان کے فرینڈ بھی ادھر آئے ہوئے تھے باقی ہم نے اکل نے کہا تھا فرینڈ جائے باقی ہم در بولنے میں ہی توڑا ہو رہا بکوز میں بھی پروپر لوگ ان کے آلت میں نہیں ہوں پھر بھی میں بلوگ مناؤں گا بکوز آپ کو بھی میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں میں نہیں اتنی دیر بلوگ کیا ہوا ایکشلی میں پاکستان میں واپس کیوں رہا ہے اصل یہ ہوا کہ ہم جب ادھر ہم دبائی تھے نا دبائی اس کے انکل کی طبیعت یہ تھی چودہ جنوری سے چودہ فیبریری کی بات چودہ فیبریری کو جب ہم گھر میں تھے کہ پورا دن انکل کے جب کول آئی بائشہزاد کی وہ ہسپیٹل میں ہوتے بھائی ہیں میرے بائشہزاد وہ ہسپیٹل میں تھے انکل کے ساتھ تو ان کی وہ ہسپیٹل میں ساتھ ہی رہے ہیں ساتھ پھوپو بھی اور وہ بھی بائی بھی ساتھ رہے ہیں پھر ادھر ہی پاس ہی ہوتے تھے ہر چیز ان کی جو ان کا جو ہے تو میڈیسن کی وہ ساری بائی لاتے تھے پھوپو پاس ہوتے تو الحمدللہ طبیعت کافی ٹھیک ہونا لگی جب چودہ جنوری وال دن چودہ جنوری سے چودہ فیبری وال کی دن میں بات کر رہا ہوں کہ ادھر تھے وہ پورا ٹھیک منٹ ہو گیا تھا اور ادھر تھے اور اس دن طبیعت ایسی ٹھیک ہوگی لیکن ہمیں بھی کولز آ رہی تھی بائی کول کرتے بائی شداد بائی کول کر رہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائی پھر انہوں نے کول کی کہ ابھی تھوڑی طبیعت قراب ہونے لگی ایسی کول کی تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی ہم بھی تھوڑی ٹینشن میں آگئے کیونکہ پھر ہم بھی دور تھے تو ہم ٹینشن میں آگئے پھر جب ان کی کول آئی تھوڑی دوپیر کو کیا ٹیکٹ کروالی پھر پپن ٹیکٹ کروالی پھر ہم نے بھی کہا انشاءاللہ رحمہ جو ہم دعا کرنے لگے پھر کچھ ٹائم گزرا ٹائم گزرا پھر رات کے کچھ نو دس بجے کول آتی ہے وہ کول جو ہم نہیں سننا چاہتے ہم میں کوئی بھی کبھی نہیں سننا چاہتا وہ کول تھی کہ انکل اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے چلے گئے یہ جو رونگتے تھے آت کے بس سمجھ بری حالت ہو گیا ہی تھی اس دن چودہ چودہ ان کو پورا ایک مینہ ہسپٹل میں ہو گیا تھا ان کی حالت وہ نہیں رہے چلے گئے ہم چھوڑ کہ ہم سب کو چلے گئے مجھے تو یقین ہی مجھے آج بھی یقین ہی آرہ کہ وہ چلے گئے آج بھی ان کو گئے ہوئے بائیس دن سے اوپر ہوگئے آج بھی مجھے یقین نہیں آرہ پاکستان ہم جلدی جلدی تیار گئے ہم کچھ آٹھ نو جلدی تیار گئے کچھ سمجھ نہیں آرہ ساری ٹکٹیں جلدی بکر رہے تاکہ ہم نے جلدی پہلے آنا ٹائم سے پاکستان پہنے جنازے پہلے ٹائم سے پاکستان کروا کے ائرپورٹ سے ہم پورے ٹائم جنازے پہ پہنچ گئے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو گئے تھا الحمدللہ بس ان کے انڈ پہ جب ہسپٹل میں ہارٹ ٹیک آیا تھا اس کے اجازے ان کے باقی ان کے جسم سب ٹھیک ہو گئے گر آنے کی حالت میں تھے لیکن پھر کیا کیا آنکھوں کے سامنے بھی ان کو دیکھ مجھے یقین ہی آئے کہ انکل مجھے ہمیشہ لے جھوڑ کے چلے گئے انگر میرہ تو ویسے بھی ان کے ساتھ ابھی نیا رشتہ تھا ان کے گھر تو میں تو ذہن میں کچھ بھی نہیں آرہا تھا کہ اتنی جلدی چھوڑ گئے انکل ابھی نہیں یقین آرہا زندگی میں کچھ چیز نہیں کین نہیں لیکن حالت ابھی بری بری ہو یہ ہے ابھی بھی یقین نہیں آئے ادھر اوپر ہم کچھ ایک دو ہفتے پھلے اوپر ادھر چھوڑ آئی تھی تو اس کو پکر کے لے جا رہے تھا انکل میں میں اوپر چھوڑے بہت ساری memories تھی تو یقین ہی آیا کہ انکل ہی جلدی چھوڑ 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 بلکل ٹھیک ہو گئے تھے لیکن ہر ٹھیک آگیا تو پھر انکل چھوڑ گئے تھے مجھے ابھی یہ ویڈیو بناتے نا روز کہتا ہوں بناوں مجھو ہمت نہیں ہوتی کیونکہ میں واپس کیوں آیا یہ ریزن تھا سب سے بڑا میں پاکسان میں واپس آیا ابھی میں چھوڑ چھوڑ میں اس کے بعد میری واپس گئے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آرہا یقین کتنا اٹھو میرا بھائی دوبائی میں بتاؤ وہ کہتے ہیں پاکسان چھوڑیوں پر گئی ہوں میں اگر ہم سوچے ہم لگتے دوبائی ہوں میں گھر کھر ہوں یہ اوپر گھر ماشیل اتنا پیارا گھر بنائے ایک چیز کو ٹائم دے گئی یقین ہمیشہ چلے گئے کوئی انسان یقین ہم ہم پیٹل میں بھی سام بات کرتے تھے ہم دول ہم ٹھیک ہم سوالر سسٹم لگائے انکل نے باقی ادھر کیا اٹھا ہی جو میں آپ کو بتا لگتا تائم کا نہیں بتا لگتا کہ چھوٹ چلے گے بڑی مشکل ہے مجھ سے بلوگ بن چھوٹ ہو رہا لیکن میں آپ سب کو بھی بتان ا اور اس میں میں سپیشل انکل کی جو پیٹ سم بھی ڈالوں گا ویڈیوز بھی ڈالوں گا ممیز کے لیے اس لگ میں لازمی ڈالوں گا اور میں انکو بہت زیادہ میز کار رہا ہوں لیکن کبھی نہیں سوچا رہا ہ ہوگا کوئی بھی ہم میں سے نہیں حقیم پر کار پا رہا بڑا مشکل ہے یہ ویڈیوز بھی بنا کافی لازمی تھا بگوز میں ہم کے بھی ڈال نا چاہتا ہوں ترسوی گا بھی اس میں سوی بھلوگ بھی بنانا تھا سب کو بھی اپ ڈیٹ دی تھی بھلوگ میں اینڈ کرتا ہوں پر پر نیکس بھلوگ اور اس سیٹ پہ آجو اور یہ سورج ہے بھلوگ